باغ کے یہ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حضرات ابھی مختصر تعروف سرکار اشرف ملت کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آج کے عنوان پر حضرت کا بھرپور خطاب ہوگا پرپور خطاب ہوگا قابل مبارک بات ہے مدرسہ و خان قاہ عطا اشرف کے تمامی ذمہ داران تمامی ارکان بلخصوص فاجل نوجوان حضرت علامہ حافظ عبطاری محمد عمران خان اشرفی صاحب طبلا خطیب امام نورانی مسید ملن اور ان کے تمامی ہمنوہ حضرت حافظ عبطاری برشید احمد صاحب طبلا اشرفی حضرت حافظ عزاد اشرفی صاحب حضرت حافظ زفر اشرفی صاحب حضرت حافظ عبطاری نور نقصبندی صاحب اور دیگر تمامی ذمہ داران تمامی ارکان تمام افراد قابل مبارک بات ہے جنہوں نے خوبصورت منظر نامے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے میں تمامی انتظامیہ کی جانب سے جلسے میں تشریف لائے ہوئے جملہ علماء کرام حفاظ زبیل احترام سادات کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہو ان کا استقبال کرتا ہوں اور دیگر تمامی اہلے محبت جو تشریف لا چکے ہیں اور بتدریج لوگ آہی رہے ہیں ہم ان لوگوں کی محبتوں کا بھی شبری آدھا کرتے ہیں انہوں نے استقبال کرتے ہیں حضرات اللہ فلا مضل لہ ومی یدلل فلا حادی ونشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ونشد ان سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغیثنا ومعیننا وقدبنا وفریدنا ونظامنا وصراجنا وعلابنا واشرخنا ونور عیننا وملجانا ومعبانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمه فب ذلك خیر صدق اللہ نظیم وصدق رسوله نبی جل امید کریم ونحن علی ذلکل من الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَعَيْرِهِ برادرانِ عبیلت سے اسلام سیدہ کائنات ومولاِ کائنات کانفرنس آنے والے تمام سامعین کا تمام ذمہ دار جنہوں نے اس نحفیل کو سجانے میں ہر طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ان کی جانب سے میں آپ سب کا خیر مقدم کروں اور اس پر نور محبت میں لیے میں نے کلام پاک کی جس آئے قریمہ جلاوک حاصل کیا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمتِ دوالم نورِ مجسم احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کر دیں اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محبت کے نطار جو روحِ روان ہے امران امران خان شفی صاحب اور ان کے سر پر عزیز گرامی برادر مکرم سید مرحبتین اشتف صاحب قبلہ ان کی فرمائش ہے کہ مولا علی کی شان میں منقبت دیشتی ہے امران خان شفی صاحب امران خان شفی صاحب قبلہ اور آپ کے سماکوں کے حوالے کرنے والا بھی اس وقت علی کا دیکھا ہے سبحان اللہ جس کے ہاتھوں میں ہے بھر پکار نبی جس کے پہلوں میں ہے شان ہوار نبی جس کے پہلوں میں ہے شاہ ہوار نبی دختر مصطفی جس کی دنہ ہم بنی جس کے بیٹوں سے نسلے نبی ہے چلی ہاں وہی ہاں وہی خالی و ولی نارائے ہی تھی نارائے ہی تھی ہاں وہی خالی و ولی نارائے ہی تھی ہاں وہی خالی و لی نارائے ہی تھی ہاں وہی خالی و لی یہ سب ہے لیکن بچپن میں میں جب کسی کو وزندار چیز اٹھاتے ہوئے بیٹھتا تھا تو زور لگاتا تھا نہیں مرتا جب اس سے تو کہتا تھا یا علی سبان اللہ یا تم دو حال ریم گھا پا رہے تو اندر نا رہے ہیں گریہ علی علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مالا ہوں میں اس کا مالا علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مالا ہوں میں اس کا مالا علی جس کی تلوار کی جگ میں شہارت ہوئی جس کے بیٹوں سے رس میں شجاعت چلی ہاں وہی ہاں وہی ہاں علی و علی نا رہے ہیں دریہ علی نا رہے ہیں دریہ علی نا رہے ہیں دریہ علی سیدوں کے وحی جد عالا بھی ہیں میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے سیدوں کے وحی جد عالا بھی ہے ان کے نانا بھی ہے ان کے دادا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے مالا بھی ہے نجمی وہی نجمی وہی صفیم و رضیم و نجی ہاں وہی ہاں علی و علی نا رہے ہیں دریہ 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 بامبے میں تقریر کرنے میں یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ سامنے گھری لکھی میں حظر آتی ہے اور اس کی ایک ایک سوئی آگے بلتی جرہتی رہتی ہے اور ہم لوگ ہم مسئلہ کیا ہے گھری دیکھ کے تقریر کرنے باتے ہیں پھیلا دیا تو سمیتنے بھی وقت لگتا ہے پھیلا دینے بھی وقت لگتا ہے بہران جس کا ذکر ہے میں تو کبھی نہیں کرتا کروایا جائے اس کے غلامی کا میرے گردن میں پٹا ہے سرحان ہے جو میرا مفضلن ہے در کا میں ادنا سا کتا سب کتا کہتے ہیں ادنا اس در کا کتا ہونے پر فخر ہے میرا یقین ہے میں بولتا نہیں میرا مفضلن اس سے بلواتا ہے آج تو اس کے دادا کیا ہے بہران جس کیا ہے اللہ علی لگو اگر کسی کا عام نام دیو یہ کونسی جگہ ہے رابولی اب نام بگاڑو اس کا تو کیا ہو رابولی اسلام وسلم جوتا جوتا سمجھ نہیں آتا ہے جوتا تو سمجھ نہیں آتا نام بگاڑو لیکن ایک اگیر کا نام کیا کرلو بے نام تو نگاڑ نہیں سکتے ساتھ پر کیا کرلو علی اس لیے میں کہتا ہوں جب تک بندہ علی 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 کہے گا نہیں ولی 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 پرے گا پہلے کہے علی علی پھر ملے گا من سب ملے گا انعام ملے گا ولایت کو سوڑ دے انعام ملے گا جس بندے کی محبت بارگاہِ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے اسے ہی انعام ملتا ہے اور وہ انعام کیا ہے بلایت اور بلایت کی شرط ہے محبتِ علی محبتِ علی محبتِ علی تک کرنا لو علی تک تک بنوگے میں ہی ولی محبتِ علی کہ اللہ کے فضل اور وہیں جائے اللہ کے فضل کیا کریں خوشیہ ملتا ہے موسیقوڑ کے مست سنو جب بھی سنو تو خوش بھول کے سنو اگر شکن آ جائے تو سمجھ لو اسے نہ فضل پر خوشی ہے اور این چیز جان لو جب ہم کچھ بھی حاصل کرتے ہیں تو دو راستے ہیں ایک ہے فضل اور ایک قسم محنت اگر ہم نے کوئی چیز حاصل کی اپنی زندگی میں تو ایک طریقہ کیا ہے قسم یعنی محنت کرتے جاتے ہیں محنت کرتے جاتے ہیں اور رب تمہارک و تعالی اس کا عجل عطا فرما اور باز لوگوں نے کہتے نہیں کہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے ہے نا فضل ہی فضل ہے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے کہ یہ مثالیں آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں باز لوگوں کو کوئی چیز ملتی ہے پسینہ بہا جائے ٹھیک اور باز کو رب کے فضل سے مل جاتی ہے اور بہت سے چیزیں جو سکھ رب کے فضل سے ہی ملی جس میں چوائے سمئے ہیں اب جتنے لوگ ہیں ان کے اببا یہ چوائے سمئے ہیں بیٹو آن جدنے لوگ اپنے سامنے جو ذات کھڑی ہے اس کو اببا کہتے ہیں امہ کہتے ہیں بہن کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں یہ چوائے سمئے ہیں یہ تو رب کے جانب سے اس کا فضل ہے کس نے کس کا باپ بنایا کس کی بہن بنایا کس کا بھائی اس میں اس پر دیکھیں کوئی چوائے سمئے ہیں تو کس چیزیں ہماری چوائے سے ہمیں ملتی ہیں اور جہاں چوائے سوگی وہاں کسب ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں جہاں چوائے سوگی چننا ہے تو وہاں کسب کبھی دخل ہے ہاں چننے میں بھی فضل ہو جاتا ہے لیکن حاصل کرنے کے لیے کسب تو اگر کسب سے حاصل ہوا ہے یہ جان لینا جانے کا ڈر ہے جو چیز کسب سے حاصل ہو اس کے جانے کا ڈر ہے تم نے دکان حاصل کیا محلت کیا دکان کھولا ایک سے دوسری بنایا دوسری سے تیسری بنایا تیسری سے چونسی بنایا کسب جانے کا ڈر ہے علم حاصل کیا اور تمام علوم اور فنون پر تم نے دسترس حاصل کر لی جو بھی علمان تمہارے سامنے رکھ دیا گیا اس پر جب کفتگو تم نے شروع کیا تو نہ سبان رکھ رہی ہے لکھنا شروع کیا تو نہ قلم رکھ رہی ہے کہ علم جو کسب سے حاصل ہوا جانے کا ڈر ہے ذرا سا یہ آؤٹ ہو جائے یعنی مہینوں جس کی کلم نہ رکھی ہو گھنٹوں جس کی زبان نہ رکھے بیان کر لیے ذرا سا یہ کسب جائے سب خطر تو کسب سے حاصل کی ہوئی چیز جانے کا ڈر ہے اور جو چیز فضل سے حاصل ہو فضل کیونکہ فضل رب کی جانی سے اور جب رب کسی پر فضل کرتا ہے تو جو فضل اسے اتا ہوتا ہے اللہ رب العزت پہلے اسے لائے تو بناتا ہے پہلے بناتا ہے یعنی ہر وہ راستے پہلے بند کر دیتا ہے جس سے جانے کا ڈر ہو جاننا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے بات محفت سے کرو پڑا مز آئے گا اور اگر کٹھنجتی ہوتی ہے تو جھوڑ ہو جاتا ہے میں اسی کٹھنجتی کی طرف ذرا سا اشارہ کرتا جو زیادہ پریشانی باز لوگوں کو ہوتی ہے میں جی میں بہت بڑا عالم میں بہت 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 بیجنس میں میں بہت بہت بڑا پولیکیسیر میں یہ میں وہ میں 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 ذرا سا غور کرو یہ کہنے والا کون ہے جو اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف ہے ہے نا اعلان کیا کر رہا ہے میں بکری ہوں میں 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 کیا وہ کون کون ہو تو فقط مٹی کے پتلے ہو کیا تو یہ میں 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 کیا ہے میں اگر کسی کی ہے سکست ہمارے رب کی خواہد خواہد کسی کی کیا میں 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 خواہد کے پتلے میں یہ میں وہ اس کو میں کو سمجھا دوں کیونکہ بات تو کہنے جا رہا ہے وہ سمجھ میں آنی چاہیے مائنسٹ ہونا چاہیے آپ سمجھ رہے تھا ارشد نقیب اجلاس اب یہ خفت ہو جائے میں جی بہت بہت اندوستان میں ان سے ایسا نہیں ارشد ابھی آپ ہی سے پوچھتا ابھی کانسٹ کلیر ہو جائے گا میں ان کا دونوں ہاتھ کاش کے یہاں رکھ دوں اور آپ سے پوچھ یہ میں نقیب اجلاس ارشد ہے کیا جواب ہے آپ بولو آپ کا جواب یہ نہیں ہے ہماری قوم سے جب سوال کہ جاتا ہے تو وہ بھی رکھتی اور جہاں کہا جائیں مد بولو وہاں سن لات سب الٹا کام کرنے بھی آپ نے پلانیم کر رکھی اور یہ کہتے ہوئے ہم سننی ہے کالی سننیں گے کریں گے کچھ نہیں جب پوچھو کوئی سوال تو 90% جواب نہیں آتا جب کہ میں سمجھ آتا ہوں میں کوئی لائر بولی نہ ہوں میں جب آپ سے پوچھ رہا ہوں تو اپنوں سے پوچھ رہا ہوں اگر غلط ہوگا تو اصلاح کرنے بیٹھا ہوں کر گا لیکن بولیں گے وہ بھی کام آپ کی طرف سے مجھے کر نا ہوگا بگر یہ ہاتھ یہاں رکھ تو یہ جواب ہوگا نہیں یہ تو ان کا ہاتھ یہ ہوا نا اچھا یہ ان کا ہاتھ ہے یہ اچھا دونوں پہر کٹ کر رکھ کچھ یہ ارشد ہے کن نہیں کبھی کان کا پہر ہے اچھا گردن کٹ کر رکھ یہ یہ ارشد نہیں پھر ان کا سر ہے اب بچا کیا سینہ اور پہ وہ رکھ دیتا ہوں پوش یہ ارشد ہے کن نہیں پھر کئی ان کا سینہ ہے ان کا پیت ہے اب میں تم سے کہتا گھون کے لاؤ میں ارشد 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 دون کے لاؤ یہ جو اچھل خود مجیبی تھی میں میں کیا حقیقت ہے لیاؤ نون کے ابھی پوش چھل لگا لگا نہیں ہم کلمہ گو ہے نبی کے پالو والا ہے ہم رحمت محبت ہم محبت کرتے ہیں غیر مشروع شرط لگا شرط لگا کے محبت نہیں کرتے ہماری والے مولا والے ہیں ہماری محبت غیر مشروع شرط لگا کے نہیں کرتے اور دبا کے کرو محبت یہ کوئی کمی مت کرتا اس لیے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہا اگر نفرت وں کرنا ہو محبت 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 یہ سوچ ہوگے کہ نئی بات لی آئے کئی سے نہیں ہے بھائی میرے مولا کو پتا تھا کہ میرے اوپر تنوار سے حملہ کرنے والا کور ہو اور وہ ہی آتا تھا خرد لینے آتا اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ایک دائم باتوں باتوں میں سکر کر دیا یہ ہی ہے جو مجھ پر حملہ کرے گا تو جو چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنے ملجب پر حملہ کر دیں اسے ختم کر دیں تو مولا فرماتے کس جرم ہے مولا کیا برمار ہے جس جرم میں کرے گا کیا تو نہیں ہے جرم اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ مولا کی محبت ان کنڈیشنل یہ کہاں سے ملا سبق جہاں سے ہم سب کو سبق لینا جہاں سے ہم سب کو سبق لینا وہ ذات ہے کس کی وہ فضل جو رب کی جانب سے دنیا میں اس سے بڑا کوئی فضل نہیں اس فضل سے بڑا کوئی فضل نہیں اور اسی فضل سے ہی تمام رحمتیں ہیں تمام نعمتیں ہیں تمام سب سب سے بڑا فضل کیا ہے خود نبی کی ذات اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان ریز دیا ہمارے رب کے جانب سے اس سے بڑا کوئی فضل نہیں یہ فضل نہ ہوتا تو قرآن نہ ملتی یہ فضل نہ ہوتا تو مولا نہ ملتے یہ فضل نہ ہوتا تو سیدہ نبی راہ راہ کچھ بھی ہوا یہ سب اسی فضل سے ہی ہم کو ملا اور یہاں رحمت سے مراد مولا علی کی ذات اور فضل سے مراد ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علی وسلم کی ذات اس فضل سے ہی سب کچھ خیل رحم علی وہ ضرور آ نگا اٹھاؤ میں نے گانا ہم نے بچپر میں دیکھا بزن نہیں اٹھا سبحان اللہ بھائی بزن اٹھانا ہے یا بھی علی ہاتھ لگایا نہیں اٹھا یا بھائی 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 سبحان بھائی 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 اس پریشانی اس چیلنج کے لیے وہ احمد بھائی بھائی چلے چلے گی تو اگر کچھ تو جواب کی چلے گی ایسا پرفیکٹ آنسر پرفیکٹ جواب برادرہ نے ملت اسلام یا میں نے جو بات بریک کر کے سبیدی کو سبو کی علم یہ دولت یہ دنیا بھی اساس ہے کہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے جانے کا ڈر باقی ہے جانے کا ڈر باقی ہے اس لئے اکرومت اکرومت ذرا سا اس پر ہیلا ہو گیا سب خیل کر رہا ہے لیکن فضل کسی لی ایک مثال دے سبحان اللہ ایک مثال دے دیکھ ایک عام آدمی کی سمجھ بہت بڑے مفتی ساتھ بہت بڑے علامہ ساتھ محنت کیا علم حاصل کیا تب ہی تو مفتی جیسا منصب انہوں نے حاصل کیا محنت کیا علم حاصل کیا وہاں تک پہنچے اور اونی کے سامنے ایک بچہ فضل والا قصب اور فضل والے دونوں ساتھ بیٹھے ایک فضل والا بیٹھا ایک قصب والا بیٹھا جس نے اپنی محنتوں سے حاصل کیا آسان نہیں محنت کیا طواب تھی اپنے رب سے طلب کیا مانگا محنت کیا بیٹھا 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 ایک 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 علی کا بیٹھا نبی کی آر بچ